ادھر پراغ راج میں آج آزم خان کے زمانت ارضی پر لابا دھائی کوٹ میں سمات ہوگی شترو پراپٹی قبضانے کے الزام میں کیس درج ہے جس میں سمات ہونی ہے چار دسمبر دوزار اکیس کو سمات پوری ہونے کے بعد پیسلا محفوظ رکھ لیا گیا تھا ایک مائی کے حکومت نے فیکٹ پیش کرنے کو لے کر ارضی داخل کی تھی مجسٹس راہول چطورویدی کی سنگل بینچ زمانت پر سمات کر رہی تو یہ بڑا اپ ڈیٹ آپ کو ایک اور دے رہے ہیں یو پی کے حوالے سے آزم خان کے زمانت ارضی پر آج علاباد ہائی کوٹ میں فیصلہ سنا جائے گا بڑا اپ ڈیٹ اس وقت کا آپ اپنے ٹیو سکرین پر دیکھ رہے ہیں آزم خان کے زمانت ارضی پر علاباد ہائی کوٹ میں آج سمات ہے شطرو پراپٹی قبضانے کے الزام میں کیس درج ہے اور اسی پر سماتھ ہونی آج چار دسمبر دوزاری کیس کو سماتھ پور ہونے کے بعد فیصلہ عدالت نے محفوظ رکھ لیا تھا ایک مائی کے حکومت نے فیکٹ پیش کرنے کو لے کر ارضی داخل کی تھی رسٹس راہول چطورویدی کی سنگل بینچ اس مامنے میں زمانت پر سماتھ کر رہی بڑا اپ ڈیٹ آپ اس وقت کا دیکھ رہے ہیں بڑی خبر بڑا اپ ڈیٹ اس وقت کا آپ اپنے ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ بتا دیں کہ آزم خان کے زمانت پر آج سماتھ ہے لاباد ہائی کورٹ میں کل ستاسی معاملے درشت آزم خان پر اور یہ معاملہ شطرو پراپرٹی قبضانے کا ہے اور محصہ سعید آمیر فون لائن پر موجود ہیں تمام اپ ڈیٹ لیکر اس حوالے سے سعید آج شطرو پراپرٹیز قبضانے کے معاملے میں زمانت پر سماتھ ہونی ہے کورٹ میں لاباد ہائی کورٹ میں ذرا تفصیل سے بتائیں کہ اس وقت سماتھ کا آغاز ہوگا کیا بے شرفت ہے سعید آمیر آپ سن رہے ہمیں آمیر ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں آمیر آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے آمیر سے رابطہ ہمارا ٹوڑ گیا ہے واپس کوشش کریں گے آمیر کے ساتھ رابطے میں آنے کی بڑا بیٹ آپ کو دے رہے ہیں آزم خان کی زمانت ترضی پر آج الہاباد ہائی کورٹ میں سماتھ ہے اور آپ گناتے ہیں کہ شطرو پروپٹی قبضانے کے الزام میں قیس جدداش کیا گیا اسی پر یہ سماتھ ہے چار دسمبر دوزار اکیس کو سماتھ پوری ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ رکھ لیا تھا دعالت میں جس سے اسراہل چطرویدی کی سنگل بینچ زمانت پر سماتھ کر رہی ہے یہ ماملہ تھا شطرو پروپٹی کو قبضانے سے متعلق اور اسی کو لے کر زمانت ترضی پر سماتھ ہے یہ بڑا بیٹ آپ کو دے رہے ہیں اس وقت چار دسمبر دوزار اکیس کو سماتھ پوری ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ رکھ لیا گیا تھا ایک مائی کو حکومت نے فیکٹ پیش کرنے کو لے کر عرضی داخل کی تھی جسٹس راہل چطرویدی کی سنگل بینچ اس ماملے میں سماتھ کر رہی ہے تمام بڑے اپ ڈیٹ اس وقت کے آپ کو دے رہے ہیں بڑی خبر بڑے اپ ڈیٹ اس وقت آپ اپنے ٹیو سکرین پر دیکھ رہے ہیں سید آمیر ماری ساتھی فول لائن پر موجود ہے سید شطرو پراپرٹیز قبضانے کے ماملے پر سماتھ ہے آج علا آباد ہائی کوٹ میں کیا آزم خان کو کچھ راحت ملنے کی امید ہے کب کوٹ میں سماتھ شروع ہوگی کیا پیش رفت ہے ذرا بتائیں دیکھیں یہ پڑا جو معاملہ ہے یہ وہی معاملہ ہے جس میں جو کوٹ کا فیصلہ ہے وہ سرکشت کرتیا گیا تھا اب اس معاملے میں سنوائی ہے کیونکہ شطرو سمپتی قبضانے کا یہ آروپ ہے جو سیدہ پور جیل میں بند ہے سمجھواری پارٹی کے نیزتہ ودایت آزم خان ان کے اوپر یہ آروپ تھا اس میں رامپور کے تھانہ عظیم نگر میں مغادمہ درج ہوا تھا اس کے بعد یہ معاملہ ہائی کوٹ پہنچا تھا ہائی کوٹ پر اس معاملے پر فیصلہ آنا تھا فیصلہ سرکشت رکھ لیا گیا تھا اب اس معاملے میں آج سنوائی ہونا ہے کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں اب آگے کی ریٹ بھی لگ سکتی ہے یا کوئی فیصلہ بھی آ سکتا ہے فی الحال جو ہائی کوٹ ہے پر یاگران میں وہاں پر یہ سنوائی ہونا ہے آج تو ظاہر سی بات ہے کہ کیونکہ آزم خان اقتصار معاملات میں گھریے تھے اور ایسے ہر کیسوں نے امید دیا ہی تھی کہ اس معاملے میں انہیں راحت مل جائے گی اس معاملے میں آمیر چار دسمبر دوزار اکیس کو فیصلہ محفوظ رکھ لیا تھا دعالت میں یہ اس معاملے میں جو زمانت یا چکا ہے اس کے اوپر فیصلہ آنا ہے یہ اور پہلے یہ فیصلہ سرکت کر لیا گیا تھا اس سے بعد جو آزم خان کے پخشے وہ سپریم پوری میں بھی پہنچا تھا آگرین زمانت کے لیے لیکن محفوظ سنوائی نہیں ہو پائی تھی اب میں آج کی تاریخ سنوائی کے لیے لگائی گئی تھی ان کی اب اس معاملے میں سنوائی ہوگی اس کے بعد یہ صاف ہو پائے گا کہ کوٹ کا کوئی فیصلہ آتا ہے یا پھر آگے کی تاریخ ملتی ہے جی بہت شکریہ آمیر آپ کا مارسہ جننے کے لیے اس خبر پر آپ کا بہت شکریہ